طلبہِ عزیز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صفائی کی اس مہم میں آج کا خاص موضوع ہے خود کی صفائی صاف صفائی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے اس کا اندازہ ہم اس بات سے کر سکتے ہیں کہ ہماری پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے اور پاکیزگی اور صاف صفائی کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اللہ بھی پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے جب ہم خود کو صاف سترا اور پاکیزہ رکھتے ہیں تو دوسروں کی نظروں میں بھی اچھے تو لگتے ہی ہیں ساتھ ہی اس سے ہماری خود اعتمادی بھی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہماری صحت بھی امدہ رہتی ہے ہمیں کوئی مرض چھو نہیں پاتی کیونکہ گندگی کی وجہ سے جو صحت کو نقصان پہنچانے والے ذراسیم ہوتے ہیں وہ ہم سے دور رہتے ہیں جب ہم گندے رہیں گے اپنے جسم کی صاف صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہم کوئی مرض کو دعوت دیتے ہیں اور اس کے شکار ہوتے ہیں بچوں طلبہ عزیز ایک ضروری بات بھی بتاتا چلوں کہ کھانے کے پہلے اور حاجت سفاری ہونے کے بعد آپ ڈیٹال ہینگواش کا ہی استعمال کریں کیونکہ عام صابون کے مقابلے یہ نقصان دے جراسیم کو ختم کرنے میں بہت ہی کارگر ہے جو آپ کی بہتر صحت کیلئے نہایت مفید ہے تو اس کا استعمال کریں اور نقصان جراسیم کی حملے سے بے فکر ہو جائیں آل انڈیا ایمام اورگنائزیشن اور ڈیٹال بنے گا سوچ انڈیا نے ان سب لوگوں کی پاکیزگی کو ذہن میں رکھ کر ایک مہم شوری کی ہے جس میں آپ کو صاف صفائی سے جوڑی ہر جانکاری کے اطلاع دی جائے گی تو آئیے اس ویڈیو کے ذریعے ہمیں اس بہت خاص مہم کا حصہ بنتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی نیمت ہے سہت اور جسے سہت کی نیمت حاصل ہے اس کے لئے دین اور دنیا کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے سہت اور تندرستی میں ہی زندگی کی کامیابی کا راز چھپا ہے سہت کے بغیر وہ نہ تو خود کو بہتر رکھ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کام کر سکتا ہے تو پھر بہتر سہت کے لیے ہم کیا کریں اس سے کیسے حاصل کریں جواب ہے صاف صفائی کی عادت اور یہ عادت بچپن میں ہی ڈالنی ہوگی کیونکہ بچپن کی اچھی عادتیں تاؤمر بنی رہتی ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کس عادت کی بات کر رہی ہوں بچوں پہلے تو ہمیں خود کا خیال رکھنا چاہیے اگر ہم اپنی سہت اور تندرستی کا خیال رکھیں گے تو باقی تمام چیزیں خود بخود درست ہو جائیں گی لیکن آپ خود کا خیال رکھیں گے کیسے میرے ساتھ ایک پیارا سا بچہ ہے جس کا نام ہے انور وہ صاف صفائی اور تندرستی کو لے کر بہت پریشان رہتا ہے اور وہ تندرستی سے جڑے سوال لے کر میرے پاس آیا ہے تو ہم انور کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں اس کو بھی سوالوں کا جواب مل جائے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں انور کے سوال کے ساتھ اسلام علیکم میں انور آپ کا دوست مجھے اس بات کا علم ہے کہ زندگی میں کچھ کرنا ہے تو خود کو چست درست اور صحت من رکھنا ضروری ہے مگر کیسے؟ آپ کے ساتھ میں بھی سیکھ لوں گا کہ خود کا خیال کیسے رکھنا چاہیے بے شک زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو خود سے شروعات کرنی ہوگی بچوں خود کا خیال رکھنے کا مطلب ہے خود کو ساف ستھرا رکھنا صحیح طریقے سے اپنے جسم کی صفائی نہیں کرنے سے ہی زیادہ تر مشکلیں کھڑی ہوتی ہیں آپ کو یہ علم تو ہوگا ہی کہ بیماریاں گندگی کی وجہ سے پھیلتی ہیں وہ گندگی آپ کے جسم پہ یا پھر آپ کے ایرد گرد بھی ہو سکتی ہے دونوں ہی طرحے کی گندگی سے خود کو بچا کر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ تو صحیح ہے مگر میرا سوال تو یہ ہے کی وہی تو بتا رہی ہوں خود کی صفائی کا پہلا قدم ہے اپنے ہاتھوں کی صاف صفائی ہم اپنے ہاتھوں کا استعمال کئی کام کے لیے کرتے ہیں مثلا کھانا پینا چھونا کسی چیز کو اٹھانا یا کسی چیز کو لے جانا ہم ایسے کئی کام کرتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ کسی چیز کے چھونے یا اٹھانے سے آپ کی ہاتھوں پر گندگی کے جراسم لگ جاتے ہیں اور وہ کھانے کے ساتھ آپ کے پیٹ میں بھی چلے جاتے ہیں اس طرح سے آپ طرح طرح کی بیماریاں مثلا اپچ ہیجا ڈائریا جیسی کئی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں ایسی بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے ہاتھوں کو صحیح طریقے سے صاف کرنا سیکھنا ہوگا آپ کوئی بھی کام کرنے کے بعد اور کچھ بھی آنے کے پہلے امیشہ مجھے ہاتھوں کو ڈٹال ہینڈ واش سے اچھی طرح سے دھولیا کریں کیونکہ اس ہینڈ واش میں ذرا سم کو مارنے کی بہتر خوبی ہے اکثر آپ ہتیلی پر سابون لگا کر جلدی جلدی ہاتھ دھولیتے ہیں لیکن یہ صحیح طریقہ نہیں ہے تو پہلے آپ ہاتھ دھونے کا صحیح طریقہ سیکھ لیں کھانا کھانے سے پہلے اور بیتل کھلا سے پراغت کے بعد ہمیں اپنے ہاتھ ڈٹال ہینڈ واش سے اچھی طرح دھونے ضرور چاہیے اور ہاں صرف پانی سے ہاتھوں کی گنگی اور ذرا سم نہیں جاتے ہمیں اچھی طرح ہاتھ مل کر دھونا ضروری ہے بچوں آپ نے کسی کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ وہ بہت پتلا ہے تو اس کے پیٹ میں کیڑے ضرور ہوں گے پتہ ہے یہ کیڑے پیٹ میں کیسے آ جاتے ہیں اس لیے یہ ساف سترے ہاتھ سے نئی کھانے سے گنگی پیٹ میں جا کر کیڑے پیدا کرتی ہے میں نے صحیح کہا نا بلکل صحیح کہا یہ کیڑے ہاتھوں کے ذرا سم کے ساتھ پیٹ میں جانے سے پیدا ہوتے ہیں درسل پیٹ کے یہ کیڑے لمبے گول اور بہت چھوٹے ہوتے ہیں جن کے کوئی ہاتھ یا پیڑ نہیں ہوتے وہ رینگتے ہیں مثلا گول کیڑے اور فیتا کریمی یہ ہماری سہت کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں ہمیں سہت مند نہیں ہونے دیتے اس سے بچنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم جو بھی کھائیں ہاتھوں کو ڈٹال ہینڈ واش سے اچھی طرح دو کر کھائیں تو سب سے پہلے ہم سیکھتے ہیں کہ ہاتھوں کو کیسے دھونا چاہیے ہاتھ دھوتے وقت ہتیلی کی دونوں طرف ڈٹال ہینڈ واش لگائیں ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر صفائی کریں اپنے ہتیلیوں کو ایک دوسرے سے اچھی طرح رگڑیں اسی طرح ہاتھ کے پچھلے حصے کو بھی اچھی طرح ملیں انگلیوں کے نیچلے حصے اور کلائیوں کو مل مل کر ساف کرنا بہت ضروری ہے ہاتھ دھونے کے بعد اسے یوں نہیں رہنے دیں اسے ساف تولیے سے پوچ کر سکھائیں کیونکہ گیلے ہاتھوں میں گنگی زیادہ چپکتی ہے اپنے ناکھونوں کو ساف کرنا نہ بھولیں کیونکہ ناکھونوں میں گنگی چھپی ہوتی ہے اس لیے ناکھونوں کے اندر سفائی کریں بچوں ناکھون لگاتار بڑھتے رہتے ہیں اور ناکھونوں اور انگلیوں کی چمڑی کے بیچ ایسی جگہ بن جاتی ہے جہاں گنگی اکھٹی ہوتی رہتی ہے اس لیے وقت سے ناکھون ضرور کٹیں اس سے گنڈے ناکھونوں کی وجہ سے ہونے والی کئی تکلیپوں سے بچتے ہیں آپ میں سے کئی بچوں کو موں میں انگلی ڈالنے کی بری عادت ہوتی ہے اس سے انگلی کی گنڈگی موں سے ہو کر سیدھے پیٹ میں چلی جاتی ہے اور ہمیں بیمار کر دیتی ہے بچوں اگر آپ میں سے کسی کو بھی ایسی بری عادت ہے تو اسے چھوڑنے کی کوشش کریں کوشش کرنے سے یہ عادت چھوٹ جاتی ہے اور ہاں خون پشاپ جیسی چیزوں کو چھونے سے بچیں اس سے ذرا سم چلدی پیدا ہوتے ہیں تو آپ کی سہت کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اب میں کچھ ایسے کام بتاتی ہوں جس کو کرنے کے بعد ہاتھوں کو ڈٹال ہینڈ واش سے ضرور دھونا چاہیے مثلا کھانا کھانے سے پہلے گھاؤں کو چھونے یا دوائی لگانے کے بعد کسی بیمار دوست سے ہاتھ ملانے اور ملنے کے بعد کچھا گوشت اندے یا مچھلی کو اٹھانے کے بعد پہتے ناک کو پہنچنے کے بعد کچھرا اٹھانے کے بعد بیماری کی اتنی ساری وجہ اب میں ان سب باتوں کا پورا خیال رکھوں گا لیکن آپا میرے بال بہت جلدی گندے ہو جاتے ہیں اس کا کیا کروں بالوں کو ساف رکھیں ورنہ اس میں خوشکی ہو جاتی ہے جن میں جویں پڑ جاتی ہیں جس سے آپ کا دھیان ہمیشہ بٹا رہتا ہے کسی کام میں دل نہیں لگتا اور آپ بے وجہ پریشان ہوتے ہیں بچو بالوں کو ساف ستھرا رکھنے کے لیے ہفتے میں ایک یا دو بار ضرور دھویں اس سے بالوں کی چمک بنی رہتی ہے آپا میں ہتیلیوں اور بالوں کی سفائی تو کرتا تھا لیکن سفائی کا صحیح طریقہ نہیں جانتا تھا لیکن اب جان گیا ہتیلیوں کے دونوں طرف دے ٹول ہانڈ واش سے رگر رگر کر ہاتھ دھونگا آپ بھی سیکھ لیں میری طرح اور ہاں ہاتھ دھونا تو سیکھ لیا اب داتوں کی سفائی کے بارے میں سیکھنا ہے کھانا کھانے کے بعد ہمیشہ ساف پانی سے کلی کریں کیونکہ داتوں میں کھانے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے فس کر رہ جاتے ہیں جو سڑنے لگتے ہیں اور مو سے بدبو آنے لگتی ہے اس سے داتوں میں سڑل پیدا ہوتی ہے اور دات خراب ہو جاتے ہیں جس سے بیماریاں ہوتی ہیں آپا بیماریوں سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس سے بچنے کی بھی طریقے ہوں گے خود کی ساف سفائی ہی بہتر طریقہ ہے کھانا کھانے کے بعد اچھی طرح کلی کرنے چاہیے اس سے داتوں میں چھپے کھانے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکل جاتے ہیں داتوں کی سفائی کے لیے کچھ اور ضروری باتوں کا خیال رکھیں مثلا صبح اٹھنے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے ضرور برش کریں آرام سے برش کریں اور اپنے داتوں کو صحیح طریقے سے صاف کریں آبا داتوں کی سفائی کا بھی کوئی خاص طریقہ ہے کیا مجھے تو نہیں بتا تو میں سکھاتی ہوں داتوں کی سفائی کا صحیح طریقہ اپنا ٹود برش لیں اور واش بیسن کے قریب آئیں پانی کا نل چلائیں اور نل کے پانی سے اب گیلے اور ملائم برش پر مطر کے دانے جتنا پیس لگائیں زیادہ نہیں لگانا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا صرف پیسٹ ہی برباد ہوتا ہے اب گیلے اور پیس لگے ٹود برش کو نچلے مسوڑے پر رکھئے اور اسے دھیرے دھیرے گول گول گھومائیے اس سے داتوں میں چھپی گنگی پوری طرح نکل جائے گی خیال رکھیں نچلے مسوڑے میں سب ہی داتوں کی بھیتری اور باہری ستہ کی سفائی ضروری ہے اور اسی طرح سے اوپری مسوڑے کے داتوں کی بھی بچوں اگر ہم اپنے داتوں کو صحیح طریقے سے ساپ نہیں کرتے ہیں تو وہ گندے ہو جاتے ہیں اور ان میں سراغ بھی ہو سکتے ہیں داتوں کے سراغ میں گنگی فس جاتی ہے اور وہ سرنے لگتی ہے لیکن صحیح طریقے سے برش کرنے کے بعد ہمارا مو تازہ اور ساپ ہو جاتا ہے اگر مو میں چھالے پڑ گئے ہو یا کوئی پریشانی ہو تو ڈاکٹر کی سلا سے علاج کریں اور ہاں داتوں کو مضبوط بنائے رکھنا ہے تو ویٹیمن سی والے پھل اور سبزیاں کھانے کی عادت ڈالیں ایک بات اور آپ کے ہاتھوں اور داتوں کی نہیں کانوں کی صفائی بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم کانوں کا خیال نہیں رکھتے تو اس میں گندگی جمع ہو جاتی ہے اس کے چلتے ہوا کا رستہ رکھ جاتا ہے اور اس سے درد بھی ہوتا ہے اس لئے ہفتے میں ایک بار روئی سے کانوں کو ضرور صاف کرنا چاہیے دہانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اپنے جسم پانی بہانا نہانا نہیں ہوتا نہانے کا مطلب ہے پورے جسم کی صفائی بچوں سہت اور تندرستی کے لیے روز نہانا چاہیے پتہ ہے نہانے سے جسم کی گندگی دھول پسینہ اور جراسم وغیرہ مٹ جاتے ہیں اور جسم ساف اور ترو تازہ ہو جاتا ہے اور پسینے کی بدبو بھی نہیں آتی روز نہانے سے پھوڑے پھنسی اور چمڑی کی دوسری بیماریاں بھی نہیں ہوتی بچوں سال بھر موسم ایک سا نہیں رہتا گرمیوں میں ہمیں بہت پسینہ آتا ہے اور خجلی محسوس ہوتی ہے ہم باہر کھیلتے ہیں اور ہمارے جسم پر دھول جمع ہو جاتی ہے سردیوں میں ہماری چمڑی سوک جاتی ہے ہمیں نہانا یا ہاتھ ہونا بھی اچھا نہیں لگتا اس سے ہمیں خانسی زکام ہو سکتا ہے بارش کے موسم میں ہر طرف کیچڑ ہوتا ہے ہمارے جوتے پیر جسم اور کپڑے گیلے اور اکثر گندے ہو جاتے مچھر زیادہ ہوتے ہیں جس دینگو اور ملیریا پھیرنے کا ڈر ہوتا ہے مکھیاں بھی بہت ہو جاتی ہیں اگر وہ کھانے یا پانی پر بیٹھیں تو اس سے زراسم پھیلاتی ہیں اور ان سے ٹائفویڈ اور پیلیا ہوتا ہے ہمارے آس پاس ایسے بہت سارے زراسم ہوتے ہیں اور کیڑے ہوتے ہیں جو ہمیں بیمار بنا سکتے ہیں اگر آپ پسینے کو جسم پر ہی سوکھنے دیتے ہیں اور نہاتے نہیں ہیں تو اس سے بیکٹیریا انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے لیکن آپ سالوں بھر خود کو ساف سترہ رکھیں تو کیسے خود کو سہت مند رکھنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے روزانہ نہانا جسم اور خود کو ساف سترہ رکھنا اچھی طرح نہانے کا مطلب ہے گسل کھانے میں جائیں پورے جسم پر پانی ڈالیں پھر ڈٹول سابون لگائیں اور پورے جسم کو اچھی طرح رکھنے اپنے پیروں کو ساف کریں کریں پیٹ کو تولیے سے رگڑیں ڈٹول سابون اور پانی سے اچھی طرح دھویں اور سوکھے تولیے سے جسم کو پوچ لیں اور ہاں نہانے کے بعد ساف کپڑے پہنے اور بالوں میں کنگھی کریں آپ میں سے کچھ بچے نہانے سے بچھتے ہیں یا کاحیلی کی وجہ سے نہیں نہ اور پسینے کے نہیں نکلنے سے چمڑی کی بیماریاں ہونے کے خطرہ بڑھ جاتا ہے اس لئے چمڑی کا اچھے سے خیال رکھیں روز ڈٹول سابون اور ساف پانی سے نہائیں نہانے سے تازگی بھی آ جاتی ہے اور نئی طاقت ملتی ہے اور آپ صحت مند رہتے ہیں بچوں ساف صفائی کتنی ضروری ہے اسے سمجھنے کے لئے کہانی سناتی ہوں ایک مولوی صاحب بچوں کو نہائیت پریم کرتے تھے وہ اکثر آس پاس کے بچوں کو دعوت دیتے رہتے تھے ان کی ہر دعوت میں پڑوز کے دو بچے احمد اور فیروز ضرور شامل ہوتے تھے اور مولوی صاحب بھی انہیں کھلا کر خوش ہوتے لیکن ایک دن دونوں دعوت میں نہیں پہنچ سکے تو مولوی صاحب پریشان ہوئے سوچنے لگے کہ آخر ایسا کیا ہوا دونوں بچے دعوت میں نہیں آئے ایسا تو کوئی موقع ہی نہیں آیا کہ وہ نہ آئے اب وہ کریں تو کیا کریں ان دونوں بچوں کو دیکھنے گھر سے نکل گئے تو کیا وہ بچے گھر میں نہیں تھے گھر میں تھے لیکن بیمار تھے اور بیماری کی وجہ تھی ان کا نہیں نہانا کھانے پر ان کی نظر تو رہتی تھی پر نہانے پر نہیں ایسے میں تو ان بیمار ہونا ہی تھا تو بچوں جو صفائی کی اہمیت نہیں سمجھتا ہے اسے پچتانا پڑتا ہے آپ ایسی گلتی کبھی مت کرنا ہمیشہ اپنی سہت کا خیال رکھنا آپ سہت مند ہوں گے آپ کا محول خوش گوار ہوگا آپ کا ملک آگے بڑھے گا آج سے میں اپنی سہت اور تندرشتی کا پورا خیال رکھوں گا خود صاف رہوں گا اور موسیقی